بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اعوذ باللہ احمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بخائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانی دکھ تکلیفیں ختم کر دے اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ ہوں کو معاف کر دیں آج جو میں آپ یہ سا وظائف شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت ہی نایاب بہت ہی عالی قسم کا وظائف ہے پوری قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب آپ کو پتا ہے قرآن پاک اگر آپ پڑھنے بیٹھیں تو اگر روز کا ایک پارہ بھی پڑھیں تو تیز دین لگتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ پڑھنا بھی بہت افصل ہے لیکن اگر ہم چھوٹی سی ایک صورت کے ذریعے پورے قرآن پاک کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں تو کیا ہی بات ہے کیا ہی کمال ہے سور ناس کی فضیلت آج میں آپ کو بتاؤں گی سور ناس کے زمن یا زمن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص بھی اس سورے کو پڑھے گا تو گویا اس کے تمام کہ گویا اس نے تمام قرآن پاک کو پڑھا سور ناس اُلْعَوْضُ بِرَبِّ النَّاسِ سب آپ شروع کریں تو قرآن پاک کے سب سے آخر والی سورت سور ناس ہے تو آپ پڑھئے گا صرف ایک مرتبہ پڑھنے سے پورے قرآن پاک کا ثواب اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اتنا نایاب عمل آپ کو کہیں پر بھی نہیں ملے گا کہ پورے قرآن پاک کا ثواب آپ کو ایک سورت سے آپ کو مل جائے اللہ پاک نے ہم مسلمانوں کے لئے کیا کیا آسانی ہے کیا کیا اللہ پاک نے فضائل کیا کیا طریقے اللہ اللہ نے ہمارے لئے رکھے ہم کتنے برگخت ہیں اگر ہم چھوٹی چھوٹی سورتوں کو نہ پڑھیں اور قرآن پاک کا ثواب حاصل نہ کر سکیں اسی عمل کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا بہت نایاب وظیفہ ہے ابھی جو بھی یہ وظیفہ جس میں بھی جس کو بھی سورہ ناس آتی ہے جیسے ہی میرا یہ وظیفہ کے بارے میں سنیں آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ فوراں ایک دفعہ سورہ ناس پڑھیں جو بھی میرا بھائی یا میری بہن میرے اس وظیفے کو سن رہی ہے تو فوراں سورہ ناس اگر آتی ہے کوئی عوض بھی رب ناس سے لے کر مالک ناس الہی ناس آپ یہ پڑھیں اور مکمل چھوٹی سی صورت ہے اگر روز آپ پڑھتے ہیں تو سوچیں اگر آپ تیس دن تک پڑھتے ہیں تو تیس قرآن پاک کا سواب آپ یقین کریں کہ اگر کوئی شخص تیس قرآن پاک روز سالہ مطلب کہ تیس دن تک پڑھتا ہے تو سوچیں وہ جنت جنت کی پتنی کون سی مقام کے اللہ پاک اس کو بٹھا دیں اسی کے ساتھ اجازہ چاہتی ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا چینل کو سسکرائب کرنا نہ بولے گا اسی طرح آلہ علم عملیات اور وضائف پریوں کے جنات کے موقعات اور ہمزاد کے ملاک کے ساتھ لے کراتی رہوں گی اور چھوٹے چھوٹے وضائف